دوستو 1965 کی جنگ سے لے کر 1999 کے کارگل کے محال تک بطن کی خاطر جان قربان کرنے والوں نے تاریخ میں دلیری اور شجاعت کی لا زوال داستانے رکم کی ایسی ہی ایک مثال حوالدار لالک جان شہید کی ہے جنہوں نے کارگل کے محال پر دشمن کو ایسی کاری ضرب لگائی جو وہ صدیوں نہیں بھلا سکے گا مارکہ کارگل میں والنٹیر شرکت کرنے والے بارہ انالائی رجمنٹ کے حوالدار لالک جان شہید کا تعلق گلگت بلتستان کے زلہ غزر سے تھا دوستو 1984 میں پاکستانی فوج کو موسم سرما اور برف باری کی وجہ سے کارگل کی کچھ پوسٹیں خالی کرنا پڑی لیکن بھارت نے موقع جان کر LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان پوسٹوں پر ناجائز قبضہ کر لیا ان پوسٹوں کو خالی کروانے کے لیے پندرہ سال تک جدوجہد کی جاتی رہی لیکن انڈیا کی طرف سے ان پوسٹوں پر پوری ایک ڈیویجن آرمی تائینات کر دی گئی ماہ 99 میں انڈین آرمی کی طرف سے بھیجے گئے چار جوان لا پتہ ہو گئے ان کی تلاش کے لیے بھیجے گئے دوسرے بارہ جوان بھی لا پتہ ہو گئے اس طرح وہ پوسٹ جس پر 1984 میں انڈیا نے قبضہ کر لیا تھا اس پر پاکستانی فوج نے دوبارہ قبضہ کر لیا انڈیا کی فوجیوں کو لا پتہ ہونے کا سلسلہ جاری رہا جولائی 99 میں جب کارگل کا محاذ پوری طرح کھل چکا تھا تب لالک جان نے بھی محاذ پر جانے کی خواہش کی اور میدان جنگ پر پہنچ گئے بارہ انڈیا کے صوبے دس سکندر اپنے دس ساتھیوں کے ساتھ اس چوکی کے انچارج تھے اور حوالدار لالک جان 2 آئی سی تھے یعنی سیکنڈ ان کمانڈ تھے اور اس پہاڑی کا نام ٹائگر ہیل تھا بھارت پریشان تھا کہ کس طرح یہ پوسٹ خالی کروائی جائے اور ٹائگر ہیل پر قبضہ کر لیا جائے لڑائی زوروں پر تھی اور ہر طرف گولہ باری ہو رہی تھی صوبے دس سکندر نے اپنے انڈر کمانڈ جوانوں سے کہا وہ اپنی پوزیشن بدل بدل کر انڈین فورسز پر جوابی کاروائی کرتے رہے جوان صوبے دس سکندر کے حکم پر عمل کرتے رہے اور انڈین فورسز کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کے سامنے گیارہ نہیں بلکہ پوری یونٹ مقابلہ کر رہی ہے یکم جولائی 1999 کو انڈیا کی 18 گرنیڈرز بٹالین نے ٹائگر ہل پر اٹرلی کی مدد سے بہت سخت حملہ کیا صوبے دس سکندر نے اپنے جوانوں کو اسی پوزیشن سے حملہ کرنے کو کہا جو پہلے بتا چکے تھے اس طرح انہوں نے بغیر کسی جانی نقصان کے اس بھارتی حملے کو پسپا کر دیا لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ 18 گرنیڈرز اپنے کتنے جوانوں کو کھو چکی ہے اگلی صوبہ دو جلائی 1999 کو 18 بٹالین نے ٹائگر ہل پر ایک اور حملہ کر دیا یہ حملہ پہلے کی نسبت زیادہ سخت تھا صوبے دس سکندر نے پہ جوانوں کو خفیہ بنکر میں جانے کا حکم دیا جب سارے اس جوان محفوظ ہو گئے تو صوبے دس سکندر نے لالک جان کو ٹائگر ہل سے نیچے اترنے کا حکم دیا اور بھارتی اٹرلی کی شیلنگ کے دوران ہی بھارتی فورسز کے سامنے کے علاقے میں بارودی سرنگیں بچانے کا حکم دیا یہ بات بہت حیران کن تھی اور ناممکن بھی جوانوں نے اس فیصلے پر حیرانگی ظاہر کی اور کہا یہ ناممکن ٹاسک ہے لیکن صوبے دار سکندر نے اسرار کیا کہ فوج نے ہمیں یہاں جنگ لڑنے کے لیے بھیجا ہے اور اگر بھارتی حملے کو رکنا ہے تو یہ کام کرنا ہوگا انڈین فورسز کو رکنے کے لیے صرف یہی ایک راستہ بچا تھا اور بارہ انیلائی کے ان جوانوں کے پاس بھارتی آرمی کی طرح بھاری اسلا بھی موجود نہیں تھا صوبے دار سکندر نے کہا کہ دھند لالک جان کی بہت حد تک مدد کر سکتی ہے اور انڈین فورسز اس چیز کی توقع بھی نہیں کریں گے لالک جان نے یہ مشکل ٹاسک قبول کر لیا لالک جان دھند کا سہارا لیتے ہوئے ٹیگر ہل سے نیچے اترنے لگے اور باقی جوانوں نے جتنا ممکن ہو سکتا تھا لالک جان کو فائر کور دیا اور بھارتی فورسز کو اپنی ہی طرف متوجہ رکھا ان برف پوش پہاڑوں پر لالک جان اپنی قدرتی کوپے مائی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے نیچے اتر گئے اور بارودی سرنگیں اس طرح بچھائیں کہ انڈین فورسز اگر ٹیگر ہل پر چڑھنے کے لیے موف کرتی تو انہیں بارودی سرنگوں کا سامنا کرنا پڑتا لالک جان کامیابی سے بارودی سرنگیں بچھا کر واپس آگئے جالا بچ چکا تھا اب سب جوانوں کو شکار کے پھنسنے کا انتظار تھا سبیدر سکندر نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ وہ اہستہ اہستہ فائرنگ کم کرنا شروع کر دیں تقریبا دو گھنٹے بعد جب پاکستان کی طرف سے فائرنگ مکمل طور پر بند ہو گئی تو بھارتی فورسز نے سوچا کہ انہوں نے ٹیگر ہل کا ایریا صاف کر دیا ہے لہٰذا وہ قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دشمن بکلا گیا بارودی سرنگوں کی تباہی نے انڈین فورسز کی ابتدائی نکلو حرکت کو آگے بڑھنے سے محروم کر دیا انڈین فورسز نے بہت زیادہ بھاری حلاکتوں کا سامنا کیا ایکزیکٹ نقصان کتنا ہوا یہ معلوم نہیں ہو سکا تہم انڈین فورسز نے آج تک یہ واقعہ پبلش نہیں کیا نقصان جتنا بھی ہوا لیکن اتنا زیادہ تھا کہ اٹھارہ گرنیڈیرز اگلے تین سے چار دن تک ٹائگر ہل پر حملہ نہ کر سکی یہاں تک کہ جب تک انہیں دوسری بھارتی یونٹ ایٹ سک کی مدد حاصل نہ ہوئی چھے جولائی کو اٹھارہ گرنیڈیرز اور ایٹ سک یونٹ نے ٹائگر ہل پر کارگل لڑائیوں کا سب سے بڑا حملہ کیا کچھ بھارتی فوجیوں نے پہاڑی کی ڈھلوان کی طرف سے حملہ کیا این آلائی اس طرف سے حملے کی توقع نہیں کر رہی تھی این آلائی نے اس جنگ کو بھاری قیمت پر لڑا صوبے دار سکندر سمیت گیارہ میں سے سات جوان شہید ہو چکے تھے انڈین فورسز ٹائگر ہل کے کئی بنکروں کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئی صرف لالک جان اور تین دوسرے ساتھی باقی بچے تھے بھارتیوں کے حملے جاری رہے اور وہ پہاڑی پر قبضہ کرنے کے لیے تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے لالک جان جو کہ اب سینئر تھے انہوں نے اپنے جوانوں کو سٹریٹیجک پوزیشن میں رکھا اور انہیں کہا کہ ایک جگہ رکے بغیر حملہ کرتے رہیں ان چار جوانوں نے ایک نئے عظم کے ساتھ حملہ کیا اور بھارتی فوج کو بھاری نقصان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پیچھے دکھل دیا سات جولائی 1999 کو ایٹ سکھ اٹھارہ گرنیڈیرز اور سکھ ناغہ یونٹ میں ایک اور حملہ کیا یہ ایک کامیاب حملہ تھا لالک جان کے دو ساتھی شہید ہو گئے اور لالک جان اور دوسرا ساتھی بخمل جان شدید زخنی ہو چکے تھے لیکن انہوں نے ہار نہ مانی لالک جان نے LMG یعنی لائٹ مشین گن اٹھا لی جبکہ بخمل جان نے انہیں ایمونیشن فرام کیا ان دونوں جوانوں نے بھارتی حملے کو ناکام بنانے کی کوشش کی لالک جان کا دائیں بازو گولی لگنے کی وجہ سے ناکارہ ہو چکا تھا اور بخمل جان اپنے زخموں کو برقرار رکھنے میں ناکام رہا اور ایمونیشن کی فرامی کے دوران ہی شہید ہو گیا اب زخمی لالک جان تھا اور سامنے انڈیا کی تین جونٹیں تھی یہ اس جنگ کا سب سے شاندار سٹنٹ تھا خیر لالک جان نے چار گھنٹے تک انڈین یونٹس کو انگیج رکھا بھارتی جاریت آخر میں سست ہو گئی اور انہوں نے ٹائگر ہل پر سے اترنا شروع کر دیا لیکن اس کی وجہ معلوم نہ ہو سکی کہ وہ کس وجہ سے واپس جانے لگے شاید انہوں نے یہ خیال کیا ہوگا کہ وہ کسی دوسری جگہ سے شیلنگ کر کے اس پوسٹ کو تباہ کر سکتے ہیں جس پر لالک جان پوزیشن جمائے ہوئے ہیں بھارتی جاریت کے بعد کیپٹن آمر کی قیادت میں پانس سے چھ جوان ٹائگر ہل پر بھیجے گئے جب کیپٹن آمر نے لالک جان کی حالت دیکھی تو انہوں نے لالک جان کو بیس کیمپ جانے کا کہا کیونکہ وہ لڑنے کی حالت میں نہیں تھے اور ان کا ایک بازو بھی ضائع ہو چکا تھا لالک جان نے کیپٹن آمر کو جواب دیا کہ سر میں ہسپتال کے بیڈ پر نہیں مرنا چاہتا لیکن جنگ کے میدان میں میں مرنا پسند کروں گا اور انہوں نے کیپٹن آمر سے کہا کہ وہ میرے بازو کے بارے میں پریشان نہ ہوں اتنے میں اچانک بھارت نے قریبی پہاڑی کے ایک خفیہ بنکر سے فائرنگ شروع کر دی اب کمانڈ کیپٹن آمر کے ہاتھ میں تھی انہوں نے محسوس کیا کہ فائر خفیہ بنکر سے آ رہا ہے اور جوابی فائر بھی کیے لیکن یہ کوشش ناکام تھی پاکستان کی طرف سے اس جوابی فائر کی ناکامی کا سبب معلوم نہیں ہو سکا اس کی تین وجوہات ہو سکتی ہیں بھارتیوں کا یہ خفیہ بنکر بہت اچھے سے ڈیزین اور محفوظ کیا گیا تھا ٹارگٹ کو صحیح طریقے سے انگیج نہیں کیا گیا ہوگا خفیہ بنکر ہلکے ہتھیاروں کی رینج میں نہ آ سکا خفیہ بھارتی بنکر کا مقابلہ کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اسے قریب ترین ایریے سے ٹارگٹ کیا جائے جب اس مشن کے لئے لالک جان نے والنٹیر جاننے کو کہا تو ان کے درخواست فوراں ریجیکٹ کر دی گئے کیونکہ کیپٹن آمیر کا خیال تھا کہ وہ یہ مشن خود ہی کریں گے تاہم لالک جان نے اپنے بارودی سرنگ بچھانے والے تجربے اور اپنی کوہ پیمائی صلاحیتوں سے اگاہ کر کے کیپٹن آمیر کو رازی کر لیا لالک جان نے دھماکہ خیز مواد سے بھرا بیک اپنی پشت پر لٹکا لیا اور ایکے فورٹی سیون کو کندے پر لٹکا لیا اور دوسری بار انڈین شیلنگ کے دوران ہی ٹائگر ہل سے نیچے اترنا شروع کر دیا انڈین فورسز کی نظروں میں آئے بغیر اور پہاڑوں کے علم کو استعمال کرتے ہوئے لالک جان اس خفیہ بنکر تک جا پہنچے اور دھماکہ خیز مواد کو بنکر کے اندر پھینک دیا یہ خفیہ بنکر پہلے ہی گولہ برود سے بھرا ہوا تھا اور یہ ایمنیشن ٹیمپ تھا اس دھماکے نے بھارتی فوج کو ہلا کے رکھ لی یہ کارگل وار کا شید سب سے بڑا دھماکہ تھا لالک جان کور لینے میں کامیاب رہے لیکن بھارتی افواج نے اپنے تقریباً بیس فوجیوں کو کھو دیا جن کی لاشیں بنکر کے قریب ہی بکری پڑی تھی اب لالک جان بھارتی افواج کی نظروں میں آ چکے تھے لالک جان چاروں طرف سے فائر میں گھر چکے تھے لالک جان جوابی فائر کرتے رہے اور اپنی اس نئی پوسٹ کا دفاع کرتے رہے لیکن اب وہ شدید زخمی ہو چکے تھے اور مارٹر گولہ لگنے سے جامع شہادت نوش کیا لیکن اپنے جیتے جی بھارتیوں کو اس نئی پوسٹ پر قبضہ نہ کرنے دیا پندرہ ستمبر نائنٹین نائنٹی نائن کو بارہ اینالائی کے کماننگ آفیسر نے دو کمانڈو فورسز کو لالک جان کی بارڈی کو ریکور کرنے کے لیے بھیجا ان فورسز کا نام ابابیل اور اکاب تھا ابابیل فائر کور مہیا کر رہی تھی جب تک اکاب کی ٹیم استباہ شدہ بھارتی بنکر تک نہیں پہنچ گئی جب انہیں لالک جان کا جزد خاکی ملا تو لالک جان نے ایکے فورٹی سیون کو اپنی سینے سے لگایا ہوا تھا پاکستان نے لالک جان کو اس جنرت و بہادری کے کارنامے پر سب سے بڑا فوجی عزاز نشان حیدر سے نوازا دوستو ایسے ہی نہیں مشہور ہو گیا کہ بھارتی فوج کو لاشوں کے لیے کفن کم پڑ گیا تھا اس کے پیچھے ہمارے جوانوں کا وطن کے لیے لڑنے کا جذبہ تھا دوستو ٹیگر ہل کی ان پوسٹوں پر ہمارے صرف گیارہ جوانوں نے انڈیا کی دو بڑی یونٹوں سے مقابلہ کر کے تین سو تیرہ والی جنگ بدر کی یاد تازہ کر دی اور جس جنرت و بہادری کا مظاہرہ لالک جان نے کیا ایسی جنرت و بہادری بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے امیدہ دوستو آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی میں آپ سے روپیس کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو پتا چل سکے کہ ہمارے جوان ہمارے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ دوستوں کو پتا چل سکے تاکہ زیادہ دوستوں کو پتا چل سکے تاکہ زیادہ دوستوں کو پتا چل سکے